کیونکہ یہ ہمارا جو تھٹھا ظلہ ہے وہ ظلہ بہت ہی پسماندہ ظلہ ہے یہاں ہر دور کے حکمرانوں نے ان کو نظر انداز کیا ہے یہاں کے لوگ بیچارے بڑے پسے ہوئے لوگ ہیں اور بڑے پریشان ہیں یہ جو اس میں اتنی لوگ زیادہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ لوگ کی اپنی بہت ساری پریشانی ہیں یہاں آپ کو پتہ ہوگا ہے کہ سائیکلون بائے کا برساتوں میں لوگ بڑے افراد افری میں لگے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کتنے دن سے لوگ جو ہیں نادرہ کے چکر میں جو ہے وہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں ان کے ایک اپنے ایجنٹ بنائے ہوئے ہیں نادرہ کے جو صبح اندر سے لے کے ان کا کام ہو جاتا ہے بجارہ جو غریب لوگ ہیں وہ صبح چار بجے آکے بیٹھتے ہیں شام تک اور ہفتہ تک ان کا کام نہیں ہوتا ہے بہت بڑی نانصافی ہے یہاں کے جو چلے ہوئے اپنے جو لوگ ہیں وہ ان لوگوں کی کوئی بھی دادرسائی نہیں کر رہے ہیں ہمیں بہت خوشی ہے کہ گومی یقجیتی کاؤنسل کا یہ کاروان کا جو سلسلہ آپ نے پور پاکستان میں شروع کیا ہوا ہے پاکستان کے غریب پیسے ہوئے لوگوں کو جلے آپ آواز اٹھا رہے ہیں ہم رائل نیوز دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ آپ کی جو محنت ہے آپ عوام کے لیے کام کر رہے ہیں جو دوسرے چینل ہوا رہے ہیں وہ مال کمانے کے لیے کام کر رہے ہیں آپ نے جو پبلک کے لیے جو بیڑا اٹھایا ہوئے ہیں ہم آپ کے تیہ دل سے شکر گزار رہے ہیں اب میں دعوت کتاب دوں گا ہمارے بہت نیہیتی محضرت مہمان جو پورے سنس کا دورہ کرتے ہوئے بدین سے یہاں تھٹھا پہ ہمیں پہنچے ہیں وہ آپ لوگ کو اپنے سارے مسائل پیش کریں گے تو میں دعوت کتاب دوں گا چیئرمنڈ رائل نیوز قومی جیترکی کونسل کے سربراہ جناح عبدالغفور وٹوسا